دوستو کیسے یہ بندہ دیش واسیوں کی کمائی کو کالا دھن بتا گیا اور دس لاکھ کا سوٹ پہننے والا اپنے آپ کو فقیر بتا گیا دوستو سب سے پہلے تو میں دیش واسیوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے بڑیہ پردان منطری کا چناف کیا ہے کہ آج پورا دیش اپنے ہی پیسے کے لیے لائنوں کی کتار میں کھڑا ہے دوستو اتنا انکار تو رامن کو بھی نہیں تھا رامن نے بھی ایک ہی گلتی کی تھی ماتا سیتا کا حرن کیا تھا جس کا بکتان انہیں بکنا پڑا آج موڈی کو اتنا انکار ہو گیا ہے کہ اس کا انکار آپ اس کے بھاشنوں میں صاف دیکھ سکتے ہو یہ کیسے بھاشن کرتا ہے دیش کی جنتہ کو کیسے یہ ڈراتا ہے کہ پہلے لوگ منی 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 کرتے تھے آج موڈی 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 کر رہے ہیں ارے تو کس کو ڈراتا ہے ایسے ڈراتا ہے اپنی دیش کی جنتہ کے ساتھ ایسے بات کی جاتی ہے کبھی یہ کہتا ہے کہ آپ کے ایکاؤنٹ میں جس نے پیسے ڈالے ہیں آپ پھا جاؤ آپ پھا جاؤ میں سمال لوں گا میں دماغ لگا رہا ہوں آگے کیا کرنا ہے ارے ایسے دیش ورسیوں کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں ایسے دیش ورسیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے پیسے اس نے آپ کے ایکاؤنٹ میں ڈال دی تو وہ کھا جاؤ ایک دیش کا پردان منتری کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کھا سکتا دوستو کبھی بینگلور میں بی جے پی نیتا کے پاس لاکھ روپے پکڑے جا رہے ہیں اور کبھی تمیل نادو میں لاکھ روپے پکڑے جا رہے ہیں بی جے پی نیتاؤں کے پاس یہ کالا دھندہ سارے بی جے پی والے کر رہے ہیں آج کی جیٹ میں اور موڈی کے بھگت آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کی ہم نے گلت پرائیم نیسٹر کا چناف کیا ہے دوستو امیروں کے ساتھ مل کر یہ ففٹی ففٹی کی دلالی کر رہے ہیں جو کام چھپ چھپ کے دلال کرتے ہیں آج موڈی سرکار وہ کام کھل کے کر رہی ہے جرہ سوچئے جے ہند جے بھارت